سو گئیس جیسے کہ پچھلی پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ زینیوں کی جس بندی کے ساتھ میں فائٹ ہوئی تھی اس نے دب پہلے یہ ہار مان لی تھی جس سے کہ زینیوں اس بیٹل کو جیت جاتی ہے ساتھی وہاں پر ریڈ اور گاو مینگ شینگ بھی جیت جاتے ہیں اور اسی لسٹ میں شامل ہوتا یہن یہ شینگ ساتھ میں ہوتی ہے منی جو کس راؤنڈ تک آ چکی تھی اس کے بعد اب وہاں پر بیٹل ہوئی تھی لین بائچن اور گاو مینگ شینگ کے بھی جس کے دوران بائچن نے اپنے پاورز اس کا یوز کرتے ہوئے گاو مینگ شینگ کو ہرا دیا تھا جس سے کہ گاو مینگ شینگ کہتا ہے کہ تمہاری سوارڈ کافی الگ ہے ساتھی ماسٹر کنگ بھی لین بائچن کے کافی زیادہ تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہ ہر وائر کے بیٹل کو جیتا جا رہا تھا ساتھی وو فینگ وہاں پر یین شینگ کے ساتھ میں لڑتے ہوئے اسے وہاں پر ہرا دیتا ہے جسے کہ اول انتظار تھا لین بائچن کے ساتھ میں لڑنے کا لین بائچن وہاں پر آر ایم سے جا رہا تھا لیکن سبھی لڑکے کہتے ہیں کہ وو فینگ اپنے پردی دوندی کو کافی بری طریقے سے مارتا ہے وہ فائنل کو جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے وہاں پر کھڑی ہوئے لڑکے کہتے ہیں کہ وو فینگ نے یین شینگ کا کان تک توڑ دیا تھا لیکن اب اس بات سے لین بائچن کے ٹیم میمبرز کو کافی زیادہ گھوراہ دونے لگتی ہے وہ بائچن سے کہتے ہیں کہ رکو تم کہاں پر جا رہے ہو یا تم اگلی راؤنڈ میں جیت سکتے ہو تو بائچن کہ کہتا ہے کیوں نہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ تم کے بلے ایک ہی سٹوڈینٹ بچے ہوئے ہو کلاس نائن کے جس کو ابھی تک ایک بھی کٹ نہیں لگا ہے اسی لئے بائچن تم کو جیتنا ہی ہوگا بلے ہی وو فینگ لوگوں کو کافی بری طریقے سے مارتا ہو جیسے کہ اس نے لاؤزو چین کو اور یین یے کو مارا انزوی کو اس نے انرشلی ہٹ کر دیا تھا اسی لئے ہم تم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم وو فینگ کو ہرا سکتے ہو لیکن ہم اس سے چھٹکارہ مل سکی میں تم سے ان ساری باتوں کیلئے معافی مانگوں گا جو کہ پہلے میں نے تم سے کہیں تھی میں نے تمہارا مزاک اڑایا تھا وہاں پر کھڑے ہوئے اس کے سبی ٹیم میمبرز یہی اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ بھی کر کے وو فینگ کو یہاں پر حران آئی ہوگا میں تمہیں کبھی بھی بے وکوف نہیں کہوں گا لیکن اتنا یاد رکھنا کہ وو فینگ کبھی زیادہ چالاک ہے وہ چاہے کوئی بھی راستہ چننے لیکن لن بائشن تمہیں اس سے جیتنا ہی ہوگا بائشن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گ اور پھر وہ پہاں سے چانے لگتا ہے اس کے بعد اب سبھی ٹیچرز بتاتے ہیں کہ اگلے راؤنڈ کے لیے 13 سٹوڈینٹس کو سیلیکٹ کیا گیا ہے زنیوتے جیسے آٹومیٹک طریقے سے جیتتی جا رہی ہے اس بار اب فائٹ ہونے والی تلین بائشن اور وینگ کے بیچ میں اور جیسے ہی ان دونوں کے بیچ میں یہاں پر فائٹ شروع ہوتی ہے بائشن تو کافی آسانی کے ساتھ اس کی سوارڈ کو دور فیک دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں پر اس راؤنڈ کو جیت جاتا ہے اور یہ دیکھ کر سبھی لوگ کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ بائشن آ کر یہ کر کیسے لیتا ہے اور اسے پسند کرنے والی گرلز بھی کہتی ہیں کہ وہ تو بہت زیادہ اچھا ہے اور وو فینگ کی جس بندے کے ساتھ میں فائٹ ہوتی ہے وہ تو اس کے اوبر ہمیشہ کی طرح اپنی سوارڈ سے حملہ کرتا ہے جس سے کہ وو فینگ بھی یہاں پر اپنے اس راؤنڈ کو جیت جاتا ہے ساتھ میں وہاں پر ریڈ کی فائٹ ایک دوسرے بندے کے ساتھ میں ہو رہی تھی جو کی ویسے تو کافی باور بھولتا لیکن وہ ریڈ کے آگے نہیں ٹیم پاتا اور فائنلی ان چار سٹوڈینٹس کو سیلیکٹ کر لیا گیا ہے جو کی آخری راؤنڈ کے لیے سامنے آ چکے ہیں رین ویچین وو فینگ زینیو اور ریک اور انی فور فلیر کے ٹورنیمنٹ کے ساتھ یہ والا ٹیسٹ کو ختم کیا جائے گا ماسٹر کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اپنا سب سے بہترین پلدرشن کریں گی اسی لیے آج آپ لوگوں کو یہاں پر اپنی اصلی طاقت دکھانی ہوگی اور یہ چ سال لوگ ہماری کالج کے سب سے بہترین فائٹن نکل کر آئے ہیں ماسٹر کنگ کے اتنے ایک ہے تھرڈ کالج کے سب سے کابل سٹوڈینٹ ہیں اور جب وہ وو فینگ کی فائل چیک کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پچھلی سال وو فینگ نے اپنی ٹیلنٹ اور اپنی طاقت کے بھل پر اس کمپٹیشن کو جیت لیا تھا اسی لیے وہ ہر بار آسانی کے ساتھ یہاں پر جیتتا آیا ہے وو فینگ کے سامنے جتنے بھی فردی دون دیا ہے اس نے کافی بری طریقے سنے دول چٹائے سی لیے اس راؤنڈ کے دوران لین بیچین کو خود کو ثابت کرنا ہوگا کی کیا وہ سچ میں صحیح سمائم پر اپنی طاقت کو دکھا سکتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سب کچھ ایک دم صحیح رہے ایڈ ماسٹر سوستے ہیں کہ لین بیچین کو اوبزرور کے سامنے اچھی سے پیش آنا ہوگا اس کے بعد اب سے بھی لوگ اپنے اپنے نمبر کو اٹھانے لگتے ہیں لین بیچین سوستا ہے کہ اسے نہیں پتا کہ وہ وو فینگ اور زنیوں کو ہرا پائے گا یا نہیں اس کے بعد اب وو ف ہونے والا ہے وو فینگ اور لین بیچین کے بیچ ساتھی وہاں پر ریڈ اور زنیوں کے بیچ میں فائٹ ہوگی اور چاروں پلیئرز اپنے اس راؤنڈ کے لیے ایک دم ریڈی ہوتے ہیں ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں کہ سامورائی کے اب اس فائٹ کو شروع کیا جاتا ہے لین بیچین اور وو فینگ دونوں ہی ایک دوسری کے سامنے آ جاتے ہیں وو فینگ وائچین سے کہتا ہے کہ اگر تم اس بیٹل کو ہارے تو تم اپنی ٹیم کے ساتھ اس اسکول میں کسی کے سامنے نہیں آ پاؤگی وائچین کہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جو پنچ دیا تھا کہ کیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے وو فینگ کہتا ہے کہ آج تمہارے بلڈ کے ساتھ یہاں پر ایک گیم پلے ہوگا جس کے بعد وہ وائچین کے اوپر اپنی باوز کے ساتھ میں حملہ کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو چاہتا ہے تو جلدی سے اس ویڈیو کو سکس کے لائک تک پہنچا دو